وحدت کی حرمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے تفرقہ جرم ہے سب سے بڑی معصیت ہے سب سے گندہ گناہ کسی سے سرزد ہوتا ہے وہ تفرقہ ہے اگر کوئی زانی ہے شرابی ہے لواتی ہے جو دنیا جہان کا بھی ظلم کرے اگر جنایتکار ہے تفرقے سے بڑھ کر کوئی ظلم اور جنایت نہیں ہے چونکہ تفرقے سے ہر جرم کا میدان فراہم ہوتا ہے وحدت ایمان ہے ہمارا اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے قرآن کی تعلیم میں وحدت اسلام ہے وحدت اللہ کا فرمان ہے چال نہیں ہے کوئی ٹکٹیک نہیں ہے اگر یہ فرانسیسی صدر معافی نہیں مانگتا تو پاکستان سے یہ حرکت شروع ہو جائے کہ فرانسیسی سفارت خانہ بند ہونا چاہیے جب تک معافی نہیں مانگتا سفارت خانہ بند ہونا چاہیے اگر یہ سفارت خانہ بند نہیں ہوتا تو یہ حسینی دستہ پورے ملک سے یہ چلا جائے اسلام آباد اور اس وقت تک اس سفارت خانے کے باہر رہے جب تک یہ سفیر ملک چھوڑ کر نہیں جاتا یا فرانسیسی صدر معافی نہیں مانگتا اس وقت تک اور انشاءاللہ اگر پاکستانی یہ کام کر دیں تو پھر دنیا میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور پھر فرانس کو نہ صرف معافی مانگنی پڑے گی بلکہ مرغہ بھی بننا پڑے گا مسلمانوں کے سامنے اور وہ ذلت اس کو سہنی پڑے گی جو وہ اپنے گمان میں مسلمانوں کی تظلیل رسول اللہ کی توہین کر کے کر رہا ہے اس توہین کا اس کو سبق سکھانا ضروری ہے حکمران یہ کام نہیں کر سکتے یہ کام ملت کر سکتی ہے اور وہ بھی حسینی دستہ یہ کام کر سکتا ہے الحمدللہ پاکستان میں حسینی دستہ کیوں نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں ہے بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہے انشاءاللہ وقت آنے پر ثابت ہوگا کہ یہ بیس کروڑ سارے حسینی دستہ ہیں انشاءاللہ